رادے رادے جی جی شری کرشنا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میں اپنے لڈو کو پال جی کو صبح کیسے اٹھاتی ہوں ان کی صبح کی دین چریا کیا ہے تو سب سے پہلے میں ان کو جگہتی ہوں اور جگہ کر کے ان کو پھر میں ان کی بیٹ شر کی ساتھ ہی میں اسے تیہ لگا دیتی ہوں اور پھر ان کو میں تھوڑی در کے لیے بٹھا دیتی ہوں اور ان کے پاس پانی ہوتا ہی ہے وہ پانی ان کو آفر کرتی ہوں بھگوان جی کو اور تھا تھوڑا سا اتنے ان کے نہانے کا کپڑے وغیرہ لے کے آتی ہوں پانی وغیرہ لے کے آتی ہوں اتنے ان کا جو آلس ہے وہ اتر جاتا ہے اور اس کے بعد میں ان کو سنان کرواتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ان کو بٹھا دیا ہے اور میں ان کو mostly same ہی dresses پہناتی ہوں night میں بھی دن میں بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے کئی بار تو یہ ہے میرے کانا جی کا فین ہے چھوٹو سا اور یہ پانی پاس میں ہی رکھا ہوا ہے تو ابھی میں نے یہ دیکھی رات کی جو dresses کی یہ تھی necklace وغیرہ یہ یہیں پر پڑے ہوئے ہیں ان کو میں arrange کروں گی مندری کو set کروں گی اتنے پانی وغیرہ لاؤں گی تو اتنے رڈو گپال جی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے ان کا آلس اتر جاتا ہے اتنی دیر میں جیسے ہمارا بھی ہوتا ہے ہمارا ایک دم سے اٹھ کے ہم نہانے نہیں جا سکتے ہیں تو تھوٹی دیر ویٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے شادی والے دن کی ویڈیو ہے تو ان کے لیے میں نے کیا کیا سمان لیا ہے یہ میں نے دونوں سیم کلر کی dresses لی ہیں نیکلیس لیا ہے پگڑی دکھائی ہے earrings دکھائی ہیں اور یہ ہیں کنگن اور سیم ہی ہیں دونوں کا بالکل سیم ہیں اور یہ والی dresses بہت پیاری ہیں اور اب میں ان کا بس میک اپ سٹارٹ کر رہی ہوں یہ میں نے لڈو گپال جی کو لہنالا سٹارٹ کر دیا سب سے پہلے اور پہلے میں لڈو گپال جی کو نہیں لاتی ہوں اور یہ دیکھئے اب میں ان کے کپڑے پہنا رہی ہوں اور جیسے جیسے میں ان کا شنگار کروں گی وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی بتانا ضرور ہے کمنٹ کر کے اور اور بھی کچھ ہے جو میں ان کی سیوہ میں نہیں کر پائی وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا تو میں نے ان کو سب سے پہلے بلومر ڈال دیا ہے اوپر پھر ان کی جو یہ چولی ہے الگ سے اس کو میسٹ کر رہی ہوں رادہ رانجی دیکھیں پاس میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں ان کو میں نے سنان کروا کے وہ کپڑے ڈال دیا ہیں اور ایسی میں لڈو گپال جی کو پہنا دوں گی بس اب اوپر کا گھیر رہ جائے گا ڈالنا اس کے بعد میں اوپر کا گھیر ڈال دوں گی نیچے سے بھی میں میک اپ کو کچھ سامان نکال رہی ہوں کیونکہ میں پہلے ان کا میک اپ کروں گی پھر ہی میں ان کو باقی ڈریس وگرہ پہناوں گی کیونکہ ان کو ہاتھ میں اٹھا کر کے میک اپ کرنا ہے مجھے ان کا تو ڈریس ڈالنے کے بعد یہ ہاتھ میں میں ان کو نہیں اٹھا پاؤں گی کیونکہ یہ سکرٹ والے ڈریس ہے تھوڑی لوز بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑا ٹائٹ بھی ہو سکتی ہے تو لڈو گپال جی کو بھی پرابلم ہوگی ہے ایسے تو میں پہلے ان کا میک اپ کروں گی یہ میں نے لیا ہے بلیک کلر کا آئی لائنر میں نے لڈو گپال جی کے لیے الگ سے آئی لائنر لیے میں ہر کلر کے گرین بلیو گولڈن اور بلیک اور اسی سے ہی میں ان کی آئی بروز بناتی ہوں ان کو کاجل لگاتی ہوں یہ دیکھئے میں ایسے بنا رہی ہوں میں اتنی زیادہ اچھی پینٹر بھی نہیں ہوں بٹ یہ ہے کہ اپنے لڈو گپال جی کا میں میک اپ بہت اچھی سے کر لیتی ہوں اور جو میری لڈو گپال جی ہے نا وہ میک اپ کروا کے ہی خوش رہتی ہیں بینہ میک اپ کے تو نا وہ سیڈ سیڈ دکھائی دیتی ہیں اور آج تو گھر میں شادی ہے تو آج کے دن تو یہ میک اپ بنتا بھی ہے اور بس ایسے ہی میں رہ دھرانی جی کو بھی لگا دوں گی سین موسیقی 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 موسیقی